سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میسپان اکس آریف اور آپ دیکھ رہے ہیں زوم میڈیا تو جی ناظرین مان سیرہ کیا چھوٹے سے کسپے کی فضاء دیکھتے ہی دیکھتے حریم شاہ بنی ٹک ٹاک سٹار ٹک ٹاک بنانے شروع کیا پھر جا پہنچی بسارت داخلہ کی اہم کرسی پر تحریکی انصاف سے جوڑی ہر سیلیبرٹی کے ساتھ مختصر دورانیے کی اکس بندی کرتی نہیں سکینڈلز کی بھرمار ہوئی مبشر لکمان کے تیارے سے لے کر دبائی کے محلات تک رسائی حاصل کی اور آج ایک بار پھر خبروں تجزیوں اور تفسروں میں ہیں ان کے کسی سیاستدان سے شادی کی خبر چلی تو میڈیا ہاؤسز کی بریکنگ نیوز کا واحد موزہ بنی پبلک سٹن کے ماہی ٹک ٹاک سٹار نے اپنے شادی کو بھی شورت کا ذریعہ بنا لیا جبکہ دوسری طرف ہمارے پڑو سے ممالک میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں جن سے ہم غافل ہیں حریم شاہ کے شوہر نامدار کو ڈھوننے میں لگے ہوئے ہیں اس ساری صورتحال پر ہم مشہور بلوگر تجزینگار اور سوشل ایکٹیوست جناب آفتاب نظیر صاحب سے بات کریں گے اور جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی آفتاب نظیر صاحب اسلام علیکم حریم شاہ کے شادی اور میڈیا کے سلسلے میں آنیا جانگے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جی میری بہن سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو آپ نے سوال پوچھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری ترجیحات اس وقت پاکستان کا سب سے عام ایشو اس وقت پاکستان کا سب سے ہوت ٹاپک اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ حریم شاہ اور حریم شاہ کی شادی ہے تو اس پہ تو میں بعد میں جواب دوں گا کہ کس سے شادی ہوئی کس سے نہیں ہوئی یا کیا انسائیڈ سٹوری ہے لیکن آپ یہ دیکھئے کہ دنیا اس وقت پریشان ہے دنیا اس وقت ہمارے پڑوس میں تقریباً اسی پچاسی فیصد افغانستان پر ارحمداللہ امارت اسلامیہ قائم ہو چکی ہے طالبان آ چکے ہیں حکومت مستاقم ہو رہی ہے ہمارے مین اسٹریم میڈیا کو کئی نظر نہیں آ رہی سینین ریپورٹ کر رہے ہیں بی بی سی ریپورٹ کر رہے ہیں الجزیرہ ریپورٹ کر رہے ہیں ایران تک سے خبریں آنی شروع ہو گئی ہیں کہ جہاں میڈیا پر پابندی ہے جہاں میڈیا کو بات کہنے کی آزادی نہیں وہاں تک سے باتیں آنے لگ گئی ہیں طالبان کی فتوحات کی ان کی حکومتی مستاقم ہونے کی وہاں سے لوگوں کے بھاگنے کی لیکن ہمارے پاس اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے اہم ایشو کیا ہے حریم شاہ کی شادی آپ طب صاحب معذرت میں آپ کے بات کاٹ رہی ہو کیا یہ خبر اس وقت عام نہیں ہے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں کہ اس سے ہماری ترجیحات میں گزشتہ دنوں ایک ریپورٹ پڑ رہا تھا کہ پاکستان کو کس طریقے سے ہماری نظریاتی ہماری فکری ہماری جغرافیائی سرحدوں پر تو حملے ہو ہی رہے ہیں وہ تو تبدیل ہو ہی رہی ہیں کہیں ایران سے ہو رہا ہے چائنہ صاحب بھی آگے بیٹھ گئے ہیں امریکہ صاحب کو بھی اڈے دے دیے گئے ہیں امریکہ کو اڈے کیا کہنا چاہتے ہیں امریکہ کو اڈے دے دیے ہیں دیکھیں 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 میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جہاں آپ کے وزیراعظم صاحب یہ کہیں جہاں آپ کے وزیراعظم صاحب یہ کہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ کام نہیں ہونا جہاں وزیراعظم صاحب تاقید سے کہیں بہت زیادہ تاقید وہ جیسے ہماری عربی گریمر میں مطلب نا لام تاقید بانون تاقید سقیلہ کے یوں تو ہو گئی ہوگا ضرور بھی ضرور تو وہ سمجھ لیں کہ وہ بلکل نہیں ہوگا وزیر آزم صاحب نے اقوام متحدہ میں تقریر کی کشمیر کے اوپر ٹک آگے تقریر کی کیا ہوا کشمیر دے دیا بیچ دیا یہ جتنی زوروں سے کہہ رہے ہیں ہم اسرائیل کو نہیں تسلیم کریں گے ادھر سے جناب غیر ملکی اسرائیلی اخبار اسرائیلی چینل نکال نکال کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی آئے ہیں ظلفی بخاری وزیر دورہ کر کے گئے یوں فون وزیر آزم کے معاملے خصوصی ان کی ہدایات پر جس چیز کی آپ کے وزیر آزم تاقید کریں اور کہیں کہ یوں نہیں ہوگا تو سمجھ جائیں کہ وہ ہوگا یوں ٹرن تو ان کے وہ خود اپنے بزوانا خود بارال ہم موضوع سے نکل رہے ہیں میری بہن میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہماری ترجیحات دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں ہم ہم انتہائی پسماندگی اور ذہنی پستی کی طرف جا رہے ہیں اس سے زیادہ اور کیا ہوگا رہی بات حریم شاہ کی تو ان کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں جن بھی ہمارے بھائی سے ان کا نکاہ ہوئے نکاہ ایک مسکون عمل ہے اچھا ہے توبہ طائب ہوں وہ زندگی چھوڑیں سکون کی زندگی گزاریں تو کون ہے وہ دولا کر بتانے میں حرچ کیا ہے میری بہن میں آپ کو میں دیکھئے ایک چیز ہے انہوں نے خود بتایا ہے کہ وہ آناؤنس کریں گی تو لیٹ ہر آناؤنس فرسٹ وہ اپنے ہزبینڈ کا نام لیں جو بھی ہیں ہم نے تو یہی پڑھا ہے قرآن و الحدیث میں کہ علیہ بن نکاح ہمارے مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ تعقیب سے بتا ہے کہ نکاح کرو اور اعلان کرو اور عام کرو اور وہ تو دو دو تین تین چار چار شادیوں کا بھی بتایا کرتے تھے نمبر ایک نمبر ٹو یہ میری بہن کہ میں یہی رونا رو رہا ہوں کہ یہ ہماری ہمارا ایشو نہیں ہے ہمارے پاکستان کی بچیوں کو ننگا ناچ نچوا دیا مجروں پہ لگا دیا میری قوم کی بچیوں کی آپ نے ان کو رول موڈل کیا دے دیا آپ نے ان کو آئیڈیل کیا دے دیا آپ نے ان کو اہداف کیا دے دیا آپ نے ان کی ذہنی تربیت کس طرح سے کر دی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک سوات کی جالی ویڈیو پہ آپریشن ہو جاتا ہے ادھر پورا افغانستان فتح ہو گیا اس کے متعلق خبر ہی نہیں اور جالی ویڈیوز کا اگر آپ سلسلہ لیں میں آ رہا ہوں اس پہ آ رہا ہوں میری بہن ایک منٹہ آپ مجھے دیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوات کی جالی ویڈیو پہ آپریشن ہوتا ہے تیزاب گردی کے تین واقعات پر پاکستان کے اوپر فلم بنتی ہے اسے آسکر مل جاتا ہے دوسری طرف دوسری طرف آٹھ سو واقعات آپ کے لندن میں ہوتے ہیں تیزاب گردی کے نہ فلم بنی نہ آسکر ملا یہ کہاں کا انصاف ہے انصاف سے کام لیجئے ہمارا میڈیا مین اسٹریم میڈیا تو اللہ حافظ کنٹرول میڈیا ہے مرضی کا چلتا ہے آپ پھر دوس عاشق اوان میڈیا ہے تو اس سے آگے آپ سمجھ جائیے کہ میڈیا کیا ہوگا وہ تو وہی بولے گا جو اس پہ چابی بھری جائے گی جو اس پہ سل وہ جیو نیوز فلا ان کا سب کے سب ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں ان کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے ان کو کیا یہ اس پہ مستقل پروگرامز ہو چکے ہیں ہمارا ایشو اس وقت پاکستان کا یہ ہے کہ پاکستان جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کی ہم فکری نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی آنے والے وقت میں کیسے حفاظت کریں مین پرائم ٹائم میں مین پرائم ٹائم میں ڈرامے چل رہے ہیں ڈرامے کیا چل رہے ہیں طلاق شدہ عورت شوہر کے ساتھ رہے ہیں ڈرامے کیا چل رہے ہیں دیور کا بھاوی کے ساتھ مواشقہ چل رہے ہیں ڈرامے کیا چل رہے ہیں کہ چچا کا بھتی جی کے ساتھ مواشقہ چل رہے ہیں سوسر کا بہو کے ساتھ مواشقہ چل رہے ہیں آپ کی پچاس فیصد دہاتی یا دنیا دہی علاقوں میں رہنے والی عوام ان کی مین جو پرائم ٹائم ہوتا ہے اس میں آپ جو ٹاک شوز کرتے ہیں اس میں جو ڈرامے دیکھاتے ہیں ان کی ذہنی تربیت اس سے ہوتی ہے آپ ان کو یہ رشتے بتا رہے ہیں چچا بھتیجے کے مقدس رشتے کو برباد کر رہے ہیں سسر بہو کے مقدس رشتے کے تقدس کو اس طرح سے تار تار کر رہے ہیں کہ جی متاثر ہو گئے جی عشق ممنوع ترکی سے اوہ ترکی تمہارا نوہ ابو تمہیں مبارک ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمارے لئے محمد الرسول اللہ ایڈیل ہیں ہمارے لئے اسلامی جمہوریہ پاکستان میرے محمد علی جنہ نے اس لئے نہیں بنایا تھا کہ یہاں میری قوم کی بیٹیاں ننگا رکس کریں یا ناچ ناچیں یہاں میرے صحابہ پر بھوکا جائے یہاں رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو یہاں جو ہے کوئی انگریز آکے کوئی دہریہ آکے کوئی اہل کتاب آکے ہم پر حکمرانی کرے کوئی ریمن ڈیویس آکے میرے بچوں کو مار جائے کوئی کلبوشن آکے میرے بچوں کو بم دھواکوں سے اڑا جائے میرا پاکستان اس لئے نہیں بنا تھا میرا پاکستان اس لئے بنا تھا کہ پاکستان جو وہ وہاں جو وہ وہاں یورپ میں جو ہماری خلافت کا سکوت ہوا تھا اسی کا تسلسل تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا ایک دو قومی نظریہ یار کہاں چلے گئے اور پھر آپ ہر ڈرامے ہر شوگدے ہر مسکرے کو اٹھا کے اوپر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے آپ توقع کرتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی ایسے تبدیلی نہیں آتا آپ سب بچوں کے ساتھ جنسی ذاتی کے واقعات کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں میری بہن اس پہ بہت کچھ کہا جا چکا سنا جا چکا میں آپ سے مختصران عرض کروں گا ہر طبقے نے بالخصوص علماء کے طبقے نے نہ صرف مضمت کی بلکہ اس مجرم کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کردار بھی ادا کیا اور قانون کے حوالے کر دیا اب ریاست جانے وہ معاملہ جانے ہم اس پر مزید کچھ نہیں کہیں گے لیکن دوسری طرف آپ اگر آداد و شمار لیں آپ کی یونیورسٹی میں واقعہ ہوا ہے مجھے بتائیں اس واقعے کے اوپر جس نے مشتاق صاحب نے آواز اٹھائی کیا ہوا مشتاق صاحب کو نکال دیا گیا آپ کے کالیجز میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سکولوں میں جو کچھ ہو رہا ہے میں الزامی جواب نہیں دے رہا میں آپ کو وہ کہہ رہا ہوں میں نے آواز اٹھائی ہم نے اپنے اس چینل سے آواز اٹھائی ہم نے ہر اس مجرم کے خلاف آواز اٹھائی جو زیادتی کرتا ہے جو ہم کرتا ہے لیکن مجھے ایک بات بتائیں آپ کے کالیجز آپ کی یونیورسٹیاں اس کے آداد و شمار نکالیں ستر پچکتر فیصد واقعات وہاں ہیں ان کے ہوسٹلز میں چلس بکتی افیم بکتی گانجا بکتا آئیس بکتی شراب بکتی اور ان کے ہوسٹلز زنا کے اٹھے بنے ہوئے پاکستان کے لاہور کے ہوسٹلز کی لڑکیاں سپلائی ہوتی ہیں افشان لطیف ٹیس کو اٹھا کے دیکھ لیں کاشانہ والی کہاں گئی گرفتار کر دی راجہ بشارت تک کی ویڈیوز نکال کے لائی ویڈیوز تک موجود تھی کائنات بچی کا قتل ہوا بیوروکریسی میں جاتی ہیں سیکٹری کو جاتی ہیں جرنیلوں کو جاتی ہیں سیاست جانوں کو وہاں سے بچیاں سپلائی ہوتی ہیں ہوسٹلوں سے اور دارلمانوں سے اور جیلوں سے ان بچیوں کا ریپ ہوتا ہے زنا ہوتا ہے قتل کر دی جاتی ہیں یہ عمران خان کی حکومت جب جائے گی آپ کو پتا چلے گا کہ بنی گالا کے اندر کون بچی دفن ہے کس طرح سے مری کیسے مری اور کیا ہوا کس نشہ میں مری آپ کو پتا چلے گا لیکن مجھے بتائیں آپ کو ایک ایک وہ مدرسے کا واقعہ آتا ہے مدرسے کے واقعے کی سب نے مضمت کی لیکن خدا کے لیے منافقت سے کام نہ لیں آنکھیں کھولیں یہ واقعات بھی دیکھیں اور یورپ کے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے یورپ کے اندر آداد و شمار نکالیں آپ کا جو آئیڈیل ہے جس کو آپ وہ بنا رہے ہیں اس کے آپ ریٹس دیکھیں آپ قرائم ریشو دیگر ممالک میں دیکھیں پاکستان میں کچھ نہیں اور الحمدللہ مدارس محفوظ ہاتھوں میں آپ ٹینشن نہ لیں جہاں خرابی ہوگی ہم نشاندی کریں گے اور ہم جانے وہ جانے وہ ہمارا مسئلہ ہے جی تینکیو 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 تو جی ناصرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم آفتاب نظیر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا تو جی ناصرین اپنے میزمان اکسان ایف اور زوم میڈیا کے پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ